ارتیت میں دبی پاؤں لکھک اوم تھان میں دورہ لکھا گیا ہے لکھک کہتے ہیں کہ ہڑپا اور موہن جدارو دونوں ستھان ابھی تک دنیا کی سب سے پرانے نیوجت شہر مانے جاتے ہیں موہن جدارو تامرکال یعنی کوپر ایج کے شہروں میں یہ سب سے بڑا تھا یہاں خودائی میں پڑی تعداد میں امارتے سڑکے دھاتو پتر کی موٹیاں مہرے ساجو سمان اور کھلونے آدھی ملے ہیں ہڑپا کی زیادہ تر ساکشی ریل لائن بچھنے کے دوران ویکاس کی بھیج چڑ گئے موہن جدارو کو سبیتا کا کین رمانہ جاتا ہے یہ دوسو ہیکٹر میں فیلہ تھا اور اس کی عبادی لگ بک پچاسی ہزار یعنی ایٹی فائی تھاؤزن تھی یہ نگر چھوٹے موٹے ٹیلوں پر عباد تھا اور یہ ٹیلے پراکرتک نہیں تھے یعنی یہ ٹیلے ناچرل نہیں تھے یہ انسانوں دورہ بنائے گئے تھے یہ ٹیلے کچھی پکی ایٹوں سے دھرتی کی سطح کو اوچا کر کے بنائے گئے تھے اس شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں ابھی بھی کھوما جا سکتا ہے یہاں کا سامان اجائب گھروں کی شعبہ بڑھا رہا ہے پرانتو اس شہر وہیں ہے اس شہر کی گلیاں مکان چبوترے کھڑکی رسوئی سڑکے آدھی سندر نگر نیو جک کی کہانی کہتے ہیں شہر کی سب سے اوچے چبوترے پر ایک بڑا بہت سطح ہے پرانتو یہ موہن جدارو سبیتہ کے سب سے ٹوٹے پھوٹے اور جر جر ٹیلے پر بنا ہے سن 1922 میں رکھل داز پینر جی نے اس سطح کی خوچ کی تو انہیں یہاں عیسیٰ پورو کی نشان ملے تک کالین بھارتی پورا تتو سرویکشن کی مہانے دیشک جون مارشل کی نردیش پر خودائی کا بیاپک بیان شروع ہوا اسے نگر بھارت کا سب سے پرانا لینڈسکیپ کہا گیا ہے سطوف والے حصے کو گھڑ کہا جاتا ہے اور ساری پرسد عمارتوں کے کھڑڑر چبوترے کے پشچم میں ہیں ان میں پراشاسنک عمارتے سبہ بھاون گیان شالہ اور کٹھار ہیں کیول انوشتھانک مہاکن اپنے مول سو روپے بچا ہے باقی یہ مارتے اجڑ گئی ہیں موہن جوداروں کا نگر نیوجن بے مثال ہے ادھیکانچ سڑکی سیدھی یا آڑی ہیں اسے واسطوکار گرٹ پلان کہتے ہیں آج کل کی کلونیوں میں ہمیں آڑا سیدھا نیوجن دیکھنے کو ملتا ہے براسیلیا چنٹی گڑ یا اسلام آباد گرٹ شہلی کے شہر ہے جب اترے کے گھر اور ٹھیک سامنے اچھ ورگ یعنی امیروں کی بستی ہے اس کے پیچھے پانچ کلومیٹر دوڑ سندھو ندی بہتی ہے دکشن میں ٹوٹے گھر کام گھروں کے ہیں لکھک پرشن کرتے ہیں کہ نم نورگ کا استطور تھا یا نہیں شاید ان کے گھر کمزور رہی ہوں گے جو سمیں کے انسان نشت ہو گئے ہوں گے ٹیلے کے پاس مہاکنڈ ہے اس کا نام دیف مارک رکھا گیا ہے یہ ساموہک سنان کے کام آتا تھا یہ چالیس فٹ لمبا پچیس فٹ چوڑا اور سات فٹ گہرہ ہے اس کے اتر اور دکشن سے سیڑیاں اترتی ہیں اس کے تین طرف سادووں کے ککشے ہیں اور اتر میں دو پنت میں آٹھ سنانگر ہیں ان میں کسی کا دروازہ دوسری کے سامنے نہیں کھلتا ہے اس کنڈ کا نیڈمان پکیٹو سے ہوا ہے پانی کا نساو روکنے اور گندہ پانی سے بچاؤں کے لیے کنڈ کے تلے اور دیوار پر چونے اور چرونی کے گارے کا پریوک کیا گیا ہے پانی کے لیے ایک طرف کھوا ہے کوئی سے پانی کو باہر بہانے کے لیے نہ لیا ہے یہ پکیٹو سے بنی ہے اور ایٹو سے ڈھکی بھی ہے جل نکاسی کا ایسا سوبے وستد بند بس اس سے پہلے کی اتحاز میں کہیں نہیں ملتا کنڈ کے دوسری طرف وشال کو تھار ہے شاید یہاں پر کر کے روپ میں یعنی ٹیکس کے روپ میں حاصل اناچ چمع کیا جاتا تھا یہاں نو نو چوکیوں کی تین کتارے ہیں اور اتر کی ایک گلی میں بیل گاڑیوں کے پریوکے ساکش ملے ہیں جو مال کی دھولائی کرتی ہوں گی سندھو گھاٹی کال میں ویپار کے ساتھ انت کھیتی بھی ہوتی تھی اب اسے کھیتی ہر اور پشو پالک سپہتہ مانا جاتا ہے پتھر اور تامبے کی بہت ایاد تھی پرن تو لوہا نہیں تھا پتھر سندھ سے اور تامبہ راجستان سے ملتا تھا ان کے اکرن کھیتی باڑی میں پریوک کیے جاتے تھے کپاس گے ہوں جو سرسو اور چنے کی اپچ کے ثبوت ملے ہیں یہاں کپاس بیر کھجور کھربوزے انگور جوار بازرہ اور راگی کی کھیتی بھی ہوتی تھی یہاں سے ملا سوٹی کپڑا دنیا کے سب سے پرانے نمونوں میں سے ایک ہے دوسرا سوٹی کپڑا تین ہزار سال پورم کا ہے جو چوڑن سے ملا موہن جداروں میں رنگائی بھی ہوتی تھی اون اور لینن کا ایاد سمیر سے ہوتا تھا مہاکنڈ کے اتری پورم میں لمبی امارتوں کے افشیش ملے ہیں ان کے بیچ میں کھلا بڑا دلان ہے اور تین طرف برامدے ہیں اسے ایک کالیج آف فریسٹ مانا جاتا ہے لکھین میں پیس کھمبو والا ایک ہال ہے جو شاید راج سچی والے سبہ وون یا سامودائی کیند رہا ہوگا گھر کی چار دیواری کے باہر نیچہ نگر تھا خودائی کی پرکریہ میں ٹیلوں کا اکار کھٹ گیا تھا پھولوف کی بستی رئیزوں کی بستی تھی ان میں بڑی گھر تھے چوڑی سرکی تھی اور زاتتر کوئیں تھے موہن جداروں کی سبھی کھندروں کی خودائی کرنے والے پورا تتوکہ سنشپت نام دی کے رکھا گیا دی کے چھتر دونوں بستیوں میں سب سے مہتوپور ہیں شہر کی مکھے سڑک یہی پر ہے یہاں بہت لمبی سڑک ہے اور تیتیس فٹ چوڑی ہے اس پر ایک ساتھ دو پیل کاریاں آ جا سکتی تھی یہ سڑک بزار تک پہنچتی تھی اس سڑک کے دونوں اور گھر ہیں سڑک کی طرف کوئی دروازہ نہیں ہے ہر گھر میں ایک سنان گھر ہے اور نالیا گھر کا پانی ہوتی تک لاتی ہے پھر وہ نالیوں کے جال سے چوڑ جاتی ہے یہاں لگ بک سات سو کوئے پائے گئے ہیں اسے لیے اسے جل سنسکریتی بھی کہا جاتا ہے ڈی کے ہلکوں کے گھروں کی دیواری اوچھی اور موٹی ہیں یہاں شاید دو منزلیں مکان بھی ہوں گے سبھی پکی ہوئی ایٹوں سے بنے تھے یہاں گھروں میں کیول پرویش دوار ہے کھڑ کیا نہیں ہے بڑے گھروں کی بھیتر آنگن کے چاروں طرف بنے کمروں میں کھڑ کیا ہے سبھی گھر ایک کتار میں ہے اور ادھیک تر کا اکار تیس کورا تیس فٹ کا ہے کچھ ان سے کافی بڑے بھی ہیں سب کی واسطو شیلی بھی ایک ہی جیسی لگتی ہے ڈی کے بی اور سی علاقوں میں سے ایک گھر سے داری والے یاجک نریش کی مورتی ملی ہے ایچ آر علاقے کے بڑے گھر میں کچھ کنکال بھی ملے ہیں پرسید نرد کی شلپ بھی اسی حلکے کہ چھوٹے سے گھر سے ملی ہے دیکھ کر بڑے گھروں میں بھی چھوٹے کمرے دیکھ کر حیران ہے اس کا کارن آبادی بڑھنا یا نیچلی منزل پر نوکرو کا نواز ہو سکتا ہے سیڑیاں شاید لکڑی کی رہی ہوں گی اوپری منزل پر لکڑی کی ساتھ سجا کی جاتی ہوگی ادھکتر گھروں میں کھڑکیاں یا دروازوں پر چھچوں کی چہن نہیں ہے گرم چھیتر میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں اس کا تات پر یہ ہے کہ ہاتھی شیر گینڈا آدھی جیو کی تصویر سے لگتا ہے کہ یہاں جنگل تھے اور اچھی کھیتی سے سچائی کی جاتی تھی اس شہر میں نہر کے پرمان نہیں ملے ہیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئوں کے عددیدک استعمال سے بھوتل جل بھی نیچے چلا گیا ہوگا اور بستی اچڑ گئی ہوگی اس ہوا بہر رہی تھی ہر جگہ لکھا سائن سائن کی آوال سنائی دے رہی تھی لیکھا کو یہاں راجستان اور سند گجرات کے گھروں کی یاد آگئی مہن جداروں کے گھروں میں ٹہلتے ہوئے لیکھا کو جسل میر کے گاؤں کلدھرا کی یاد آگئی کلدھرا گاؤں پیلے پتھروں کے گھر والا ایک خوبصورت سا گاؤں تھا یہاں گھر تھے پرنتو لوگ نہیں ہے ڈیٹھ سو سال پہلے راجست تقرار پر سوا بھی مانی گاؤں کا ہر صدد سے اپنا گھر چھوڑ کر چلا گیا گھر خندر ہو گئے پر دھے نہیں لوگ نکل گئے وقت وہی رہ گیا جان مارشل نے موہن جداروں پر تین گھنڈوں میں ایک وشال گرند چھپایا میز بان نے اجائب گھروں کے بھارے میں بتایا یہ اجائب گھر چھوٹے ہیں لیکن سمان بھی ہاں زیادہ نہیں ہے ادھک چیزیں کراچی لاہور دلی اور لندن کی ہیں موہن جداروں سے ہی پچاس ہزار سے زیادہ چیزیں ملی ہیں یہاں پر کالا پڑ گیا گی ہوں تامبے اور کاسے کے برطن مہرے وادی انتر بہت سارے مٹی کے برطن چوپاڑ کی گھوٹیاں دیئے ماپ تول پتھر تامبے کا آئینہ مٹی کی بیل گاڑی دو پاتن والی چک کی کنگ پتر کی اوزار سونے کے گہنے آدھی ملے ہیں اس آجائب گھر میں آزار تو تھے پر تو ہتھیار نہیں پورے سندھو سبیتہ میں کہیں ہتھیار نہیں ملے بیتوان یہ نشکش نکالتے ہیں کہ یہاں انشاثن طاقت کے بل پر نہیں تھا شاید سین ستہ بھی نہیں رہی ہوگی اس سبیتہ میں پربوت و یا دکھا و بلکل بھی نہیں تھا دوسری سبیتاؤ میں راج تنتر یا دھرم تنتر کی طاقت کا پردرشن کرنے والے محل اپاس ناس تھل مورتیا اور پیرامٹ ملتے ہیں لیکن ہڑپا سنسکرطی میں محل مندر سماہ دیا نہیں ملتی یہاں کی مورتی شلپ اور آزار بھی چھوٹے ہیں شاید یہ لو پروفائل سبیتاؤ تھی موہن جدار سادر اور ویوستاؤں کے انصار بھی سب سے سمرد ہے لیکن یہاں آڈمبر دکھاوا نہیں ہے دوسرے یہاں کی لیپ یعنی لینگوچ ابھی تک پڑی نہیں جا سکی انتہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیک رہن سے ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں سندو گھاٹی کے لوگ کلا پریے تھے سندو گھاٹی سبیتا کی خوبی ان کا سوندھار بود ہے جو راج پوشت یا دھرم پوشت نہ ہو کر سامان پوشت تھا اب موہن جداروں میں کھدائی بند کر دی گئی ہے کیونکہ سندو کے پانی کے رساو سے شار اور دل دل کی سمسیا پیدا ہو گئی ہے اب ان خندروں کو بچا کر رکھ نہ ہی بڑی مصیبت ہے